اسلامی بینک اسلامی بینک میں فرق ہے سمجھو اگر ہم نے یہودی بینک کو درخواست دی کہ جی مجھے پچاس لاکھ کی گاڑی لینی ہے قرضہ دیں وہ قرضہ منظور کر دیں گے گرنٹی لے لیں گے اور پھر سودھ بھی اس پہ تیع کر لیں گے کہ بھی اس پر ہم آپ سے گیارہ پرسنٹ سودھ لیں گے وہ ہمیں پیسے دے دیں گے ہم جا کے گاڑی خریدیں گے یہی یہودی قانون نے تو تباہی ڈالی ہے نا کہ ہمارے لوگ قرضہ منظور کر لیتے ہیں ٹریکٹر کا کسی چیز کا پھر وہ نقد میں بیچ دیا پیسے دوسرے کام لگ گئے نتیجہ یہ نکلا کے سودھ میں پکڑے ہوئے جا رہے ہیں کیوں وہ چیتل لیڈی نا تو پیسہ کہاں سے واپس آئے گا اسلامی بینک یوں نہیں کرتا اسلامی بینک آپ سے یہ کہے گا کہ آپ نے کون سی گاڑی خریدنی ہے آپ اس کو بتائیں گے کہ جناب میں نے رولز رائز لینی ہے یا مزدید لینی ہے یا اوٹی لینی ہے اور فلاں کمپنی میں ہے وہ کہیں گے ٹھیک تو وہ بینک اور سیغ گاڑی خود خرید لے گا اب وہ گاڑی بینک کی ملکیت ہو جائے وہ مالک وہ کہہ گا آو جی اب ہم آپ کو بیچیں اس نے خریدنی ہے پچاس لاکھ میں آپ کو بیچ دی پچپن لاکھ میں تو یہ تو سود نہیں ہے وہ تو چیند بیچ رہا ہے نا آپ کو پیسے تو نہیں لے رہا کہ وقت کے بدلے میں وہ سود لے رہا ہے ایسے ہے جیسے آپ خات کی بوری نقد پہ چار سو بھی ادار پہ چھ سو کی بیچ دیتے ہیں یہ سود تو نہیں ہے ایسے نہ سمجھا کریں اسلامی بینگل میں بڑا فرق ہے ایک آدمی اپنے مالی عزمی مسجد مندرسے کی تیسرا حصہ دے زیادہ سے زیادہ ورنہ اس سے بھی کم چونکہ اس کے واسوں کا حق ہے یہ نہیں ہے کہ اولاد سے نراض ہو تو ساں میں پیسے مندرسے کو دے دیں کہ اولاد میں پکڑا جائے اولاد نہ فرمانے وہ خدا کو خود جواب دیں تم ان کو معلوم نہیں کر سکتے ملتا ہے ملتا ہے